السلام علیکم دوستو سب سے پہلے آپ کو رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ مبارک ہو اور آج ہم جو میکپ کرنے جا رہے ہیں بہت ہی یونیک بہت ہی لیٹسٹ میکپ ہوگا اس کو سکپ مت کیجئے گا سب سے پہلے ہم نے آئی بیس کو سیٹ کیا ہے ایس بیوٹی کی بیس کے ساتھ اور اب میں کنگ بیوٹی پیلٹ میں سے ایک بلو کلر لے رہا ہوں جسے ہم فروزی کلر بھی کہہ سکتے ہیں اس کلر سے میں ایک کرو کریٹ کر رہا ہوں سب سے پہلے میں نے نوز بون سے اس کو سٹارٹ کیا یہ بات کا خاص خیال رکھئے گا کیونکہ سمال آئیس کے لیے اگر آپ اس میتھڈ کو فالو کریں گے تو آئیس براڈ دکھیں گی اور اگر آپ جہاں پہ لیش کا انر ہے وہاں سے سٹارٹ کریں گے تو آئیس جو ہے وہ سمال ہی دکھے گی لہٰذا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس لائن کو جب انر سے سٹارٹ کریں گے تو آپ نوز کی جو بون ہوتی ہے ناک کی ہڈی کی طرف سے اس کو سٹارٹ کریں گے تب جا کے یہ آئیس جو ہے بہت ہی براڈ اور بہت ہی اوپن اوپن دکھے گی اس طرح سے میں نے ایک بلو کلر جو ہے اس کو میں نے ایک کٹ کریز کی شیپ میں کریٹ کر لیا ہے اور اس کو اینڈ پہ جا کے کرو بنا کے ہمیں آئی برو کی طرف ڈائریکشن کی طرف اس کو سلائٹلی سا باہر کی طرف ڈراؤ کر دینا ہے اور سیکنڈ آئے پہ بھی میں نے سیم وے میں جو ہے وہ لائن ڈرائی کر لی ہے اور لائن ڈرائی کرنے کے بعد ایک میں لائٹ سا گریہ کلر لے رہا ہوں جس کو میں ایس ٹرانزشن یوز کر رہا ہوں اس کو ہمیں اپر سائیڈ پہ اپلائی کرنا ہے جیسے کہ میں کر رہا ہوں اور پھر ان دونوں کلرز کو اچھے سے آپس میں بلینڈ آؤٹ کرنا ہے اور لائٹ لائٹ سا اس کو اپلیفٹ کرتے جانا ہے اور جب تک یہ برو بون پہ جا کے بہت ہی اس کی جو ہارش لائن ہے وہ اچھے سے بلینڈ نہیں ہوتی تب تک آپ اس کو چھوٹے چھوٹے سٹاک کے ساتھ کلوک وائز موو کر کے اس کو آپ برو بون کی طرف لیفٹ کرتے جائیں گے اور تھوڑا تھوڑا نوز کی بون کی طرف بھی اس کو اپلیفٹ کریں گے آئی مین کے دونوں کلرز جو ہیں ان کی کوئی ہارش لائن باقی نہ رہے اور جب اس طرح سے آپ دونوں کلر کو اچھے سے بلینڈ آؤٹ کر لیں گے اور جو گری کلر ہم نے اپلائی کیا ہے اس کی بھی ہارش لائن کو ختم کر لیں گے تو دن ہم جو ہے ان کی کٹ کریز سٹارٹ کریں گے اور دیکھیں کٹ کریز بھی میں آئیس سے کافی باہر سے سٹارٹ کر رہا ہوں اینر کورنر کے بلکل ساتھ نہیں کر رہا اس سے یہ ہوگا کہ فائنل پہ جا کے آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو موڈل کی آئیس سمال تھیں تو بہت ہی وہ براڈ دیکھیں گی اور اس طرح سے آپ کو جو ہے پہلے ایک کرو بنانا ہے اور اس کرو کو آپ کو بلکل نیٹ اور کلین جو ہے وہ لے کے چلنا ہے اور پہلے آپ رف اس کو ڈراغ کر لیں اور بعد میں آپ جو برش کے بریسلز ہیں ان کے ساتھ اس کو بہت ہی نیٹ وے میں لائن کو آپ ری ٹچ کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے جب تک یہ لائن کی سمٹری ایکول نہیں ہوتی تب تک آپ اس کو چھوٹی چھوٹی سٹاک کے ساتھ لائن کو بلکل ایکوریٹ کریں گے جیسے کہ میں ابھی کرنے والا ہوں پہلے میں لڈ کے اوپر جو ہے آئی بے ساری سپریڈ کر دوں گا اور پھر میں اس لائن کو بہت ہی نیٹ اور کلین کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ کو بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے کوشش کرنے سے آپ بڑے سے بڑا مشکل کام جو ہے وہ بھی بہت ایزی وے میں کر لیں گے لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ جی ہم نے لائن بہت اچھی کر لیے لیکن لائن میں کہیں کہیں آپ کا زگ زگ ہو تو وہ لائن آپ کی کلیر نہیں ہوگی تو اس لائن کو کلیر کرنے کے لیے آپ کو اگر دس بار بھی کنسیلر کو اب اگین اپلائے کرنا ہو تو کرنا چاہیے کیونکہ آرٹسٹک ورپ تب ہی آپ کا شو ہوگا جب آپ کی لائن کلیر ہوگی اور اب دیکھیں کہ میں سب سے پہلے ایک وائٹ پاوڈر شیڈ لے رہا ہوں جس کو میں فلیٹ بریش جو کہ مورفی کا ہے اس کے ساتھ میں انر سے اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں اور اس کو سینٹر لٹ تک جو ہے ٹیپ ٹیپ کر کے اس کو میں سٹ کر رہا ہوں انر سے سینٹر لٹ تک اور جب میں اچھے سے اس پورشن کو وائٹ کلر کے ساتھ ڈیپوزٹ کر لوں گا تو تب میں انر کارنر سوری آؤٹ کارنر کے طرف جاؤں گا اور اس طرح سے آپ نے جو ہے وائٹ کلر کو انر سے سٹارٹ کرنا ہے اور لٹی تک اس کو لے کے جانا اور ساتھ کے ساتھ جو ہم نے کٹ کریس کی لائن کریٹ کی ہے اس لائن کو بھی ساتھ کے ساتھ آپ نے برش کی مدد سے اور بھی ویزیبل اور کلیر کرتے جانا ہے یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں جب آپ کی لائن کلیر ہوگی تو آپ نے نیچے جو بھی مسک کیا ہو اس کی آپ فکر نہ کریں آپ کی لائن جو ہے وہ بہت اچھی سی ہونی چاہیے اور اب میں سیم جو گری شیڈ میں نے لیا تھا ٹرانزیشن کے لیے اس گری شیڈ کے ساتھ میں آؤٹ کارنر کی وی بنا رہا ہوں اور وی کو پھر میں وہ جو کرو بنایا تھا کٹ کریس کا اس کرو کے ساتھ ساتھ لے کے اس کو میں انر کی طرف ٹرانسفر کر رہا ہوں جو ایچ ہے اس کو بھی سلائٹلی سا میں تھوڑا باہر لے جا کے اس کو میں نے موو کیا اور اس کو ایکسٹینڈ کیا اور اس طرح سے آپ جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ایک ہی برش کے ساتھ سارا آئے میکپ کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس طرح سے آپ چھوٹے چھوٹے سٹاپ کے ساتھ اس کو اس وی کو جو ہے وہ آپ انر کارنر کی طرف ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے اور اس کو سپریٹ کرتے جائیں گے اور اب میں دوبارہ سے وہی بلو کلر لے رہا ہوں جو بلو کلر ہم نے سٹارٹ میں کٹ کریس کی لائن کریٹ کرنے کے لئے لیا تھا اس بلو کو آپ نے گری کے ساتھ اپلائے کر کے دونوں کلرز کو اچھے سے میکس اپ کر دینا ہے لیکن بلو کا جو شیئرڈ ہے وہ دکھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ بلو کے اوپر گری جو ہے وہ سارا ہی ٹرانسپر کر دو اور نہ پتا چلے بلو کدھر ہے اور نہ ہی پتا چلے گری کدھر ہے تو ایسا ہم آپ کو نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے انر کورنر کو بہت لائٹ رکھا ہے تو آوٹ کورنر جو ہے وہ ہمارا اپر ایریا کے ساتھ میچ ہونا چاہیے اور اب میں گری کلر کو لے کے پوری آئی کی لائنر کے طور پر اس کو اپلائے کیا اور اب میں بلیک کلر کا آئی شیڈو لے کے یہ جو میں لیش لائن کے ساتھ ساتھ بلیک شیڈ اپلائے کر رہا ہوں اس کو پہلے ایک لائن کی شیپ میں میں ڈرا کروں گا اور اس کو میں آوٹ کورنر کی طرف بھی ایک لائن کی شیپ میں ڈرا کروں گا ڈرا کرنے کے بعد برش کو میں کلین کروں گا اور کلین کر کے پھر اسی بلیک کلر کو جو ہے گری کے اندر مکس اپ کر دوں گا اور فائنل پہ جا کے یہ بہت ہی خوبصورت سموکی ایفیکٹ دے گا جو کہ ہمارے آئی میک اپ کے لیے بہت ہی خوبصورت دکھے گا بلکل بھی اس کی ہارش لائن نہیں دکھنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ گری کی لائن الگ سے دکھ رہی ہے اور بلیک کی لائن الگ سے تو دونوں لائنز کو آپ اچھے سے آپس میں سمجھ کریں گے اور اس طرح سے آپ جو ہے اس کو فائنلی جب تک آپ اس کو بلینڈ آؤٹ نہیں کرتے تب تک آپ اس کو چھوٹے چھوٹے سٹاک کے ساتھ کرتے رہیے اور اب فائنلی میں اس کے آوٹ کورنر کی جو وی ہے اس کو نیٹ اینڈ کلین کر رہا ہوں میسلر وارٹر کے ساتھ اور میسلر وارٹر جو میں یوز کر رہا ہوں اس بار جو میں نے میسلر وارٹر یوز کیا ہے وہ پانڈز کا ہے ویسے موسٹ لی میں گانیر کا کرتا ہوں لیکن میں مارکٹ گیا تھا تو مجھے پانڈز کا نظر آ گیا تو پانڈز بھی ایک اچھا برینڈ ہے تو میں نے پانڈز کا میسلر وارٹر لے لیا اور وہ بہت ہی اچھا رہا اور 3 to 400 کا ایسی لی آپ کو مل جاتا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا میسلر وارٹر لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو ایک فائنل پہ جا کے اس طرح کی لپ ملے گی اور اب میں ان کو لیش اپلائی کر رہا ہوں لیش میں زیادہ لونگ اپلائی نہیں کر رہا اور نائس زیادہ ہیوی وولیم کی کیونکہ آئیس سمال ہے اور آئیس کی ہم نے کارنر پہ جو کلرز دی ہیں اگر ہم لونگ لیش اپلائی کریں گے تو وہ کلرز جو ہیں وہ اس کے اندر ڈیڈ ہو جائیں گے تو آپ کو نارمل وولیم کی لیش اپلائی کرنی چاہیے تاکہ آپ نے جو رنگوں کے ساتھ کھیلا ہے تو وہ سارے کلرز جو آپ نے دکھانے کی کوشش کی ہے تو وہ کہیں لیش کی نظر نہ ہو جائیں تو اس لیے لیش جو ہے وہ آپ نے نارمل وولیم کی یوز کریں گے تو آپ کے سب کلرز اپنی اپنی جگہ دکھائی بھی دیں گے اور خوبصورت بھی دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی آئی کے لک فائنل پہ جا کے اس طرح کی شو ہو رہی تھی اور اب ہم آپ کو سکن کے بارے میں تھوڑا میں تیج کر دوں ان کی سکن کا لیول ہے تھرٹی سکس اور اس کے اوپر جو ہے ہم ٹوفی فاؤنڈیشن اپلائے کریں گے کیونکہ تھرٹی سکس ٹون کے لیے ٹوفی جو میرے برینڈ کا ماجک فاؤنڈیشن کا شیڈ ہے ٹوفی وہ بہت ہی زبردست رہتا ہے اور بلکل بھی فیل نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی آور وائٹ کر دیا اور بھی کوئی نیچرل ٹون کے ساتھ یہ اچھے سے اس کو ہم نے پینٹرٹ کیا سکن کے اندر تک اور سکن کو پہلے پرپ کرنے کے لیے اوپرہ کا پرائمر ہم نے اپلائے کیا تھا اور میں اپنی پریویس ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ سمر میں میک اپ کر رہے ہیں تو آپ پرو پرائمر ہی یوز کیا کریں کیونکہ سکن نائنٹی پرسنٹ جو ہوتی ہیں وہ آئیلی ہوتی ہے اور جو ٹین پرسنٹ ہے وہ اگر ڈرائی ہوتی ہیں تو ان کے لیے پھر آپ بیوٹی فائی بھائی آمنا کا پرائمر یا میبلین کا پرائمر اپلائے کر سکتے ہیں جو کہ پرو نہیں ہوتا اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ ٹوفی فاؤنڈیشن کو اچھے سے پینٹرٹ کریں گے اور پینٹرٹرشن کرنے کے بعد جو ہے ان کو ہم ان کی سکن سے ون اور ٹو لیول فیر جو ہے وہ کمپیکٹ اپلائے کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں فاؤنڈیشن اپلائے کرنے کے بعد ان کی سکن کی جو سموت نیس ہے اور جو کوریج ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور دوستو آپ مجھے ہر ویڈیو کے بارے میں بعد میں یہ سوال کرتے ہیں کہ سر آپ کے فاؤنڈیشن کی پرائیس کیا ہے تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آج پھر بتا رہا ہوں کہ میرے فاؤنڈیشن کی پرائیس جو ہے وہ صرف فاؤنڈیشن ہے جو کہ تھرٹی ایمل ہے اور ون ٹچ یہ فاؤنڈیشن اس کے ساتھ آپ کو کسی قسم کا کیموفلائج کلر کریکٹر یا کنسیلر اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اور جتنی بھی گرمی ہو آپ اس فاؤنڈیشن کو جب اپلائے کریں گے تو آپ کا یہ فاؤنڈیشن ہنڈرڈ پرسن لانگ لاسٹنگ اور وارٹ پروف رہے گا اور دوستو اس طرح سے میں نے ان کے سکن سے ٹو لیول فیر جو ہے کمپیکٹ اپلائے کیا ہے اور یہ کمپیکٹ ہے سی وائیو کا جو کہ یوکے کا برینڈ ہے آپ میرے فاؤنڈیشن کے ساتھ کمپیکٹ کے لیے آپ کو کونشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس جو بھی کمپیکٹ ہو آپ یوز کر سکتے ہیں کمپیکٹ کوئی سپیسیفک ہونا ضروری نہیں ہے اور اب میں اچھے سے ان کا جو کمپیکٹ ہے اس کو میں ڈسٹ آف کر رہا ہوں تاکہ جو ایکسٹرا کمپیکٹ ہم نے اپلائے کیا تھا وہ سارا اچھے سے مینیج ہو جائے اور فیس کی لک جو ہے وہ پاوڈری نہ دیکھے اور اب میں ان کو ایلے پرائیڈ برینڈ کا کنٹور پائلٹ میں سے ایک میڈیم کلر کا کنٹور جو ہے وہ اپلائے کر رہا ہوں کیونکہ ساری ان کا جو فیس ہے وہ سمال ہے تو اس کیلئے مجھے ڈاک کنٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح سے کنٹور کرنے کے بعد ہم ان کا کریں گے بلاش آن ہائی لائٹر کمپلیٹ کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا فار ہیڈ تھوڑا سا براڈ ہے اس لئے میں ہیئر لائن کے اوپر کنٹور تھوڑا زیادہ کروں گا تاکہ ان کا جو فار ہیڈ ہے وہ بیلنس ہو جائے اور زیادہ ہیوی یا براڈ نہ دیکھے تو اس طرح سے آپ کو کنٹور لائن کو بھی اچھے سے سمجھ کر لینا چاہیے کہیں بھی آپ کی کسی بھی چیز کی ہارش لائن باقی نہیں رہنی چاہیے اور یہ دیکھیں کہ ان کے جو لائن زیادہ میں نے کنٹور نہیں کی جس میں نے برش کے ساتھ اس کو لائٹ سا مینج کر لیا تھا اور اب میں ان کا نوز کنٹور کر رہا ہوں نوز کنٹور کرنے کے بعد ان کا جو ہے وہ ہائی لائٹر اور بلاش شان میں کمپلیٹ کروں گا اور ہائی لائٹر کے لیے آج میں انستازیا کا پرل کلر کا جو ہائی لائٹر ہے وہ یوز کروں گا جو ابھی میں سکرین پہ شیئر کروں گا اور ٹان کلر سکن کے لیے یہ پرل کلر کا ہائی لائٹر بہت ہی بلاسٹ بہت ہی خوبصورت دکھتا ہے اور زیادہ اوور وائٹ اگر آپ لگائیں گے تو وہ گری کی ٹان میں چلا جائے گا تو اس لیے آپ کو ہمیشہ ٹان آپ پینک سلور کچھ بھی اپلائی کریں تو چلے گا تو دوستو اس طرح سے ہائی لائٹر اپلائی کرنے کے بعد میں بلاسٹ اپلائی کروں گا کچھ لوگ ہائی لائٹر بلاسٹ کے بعد اپلائی کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کرنے سے آپ کی ہائی لائٹر کی ہارش لائنز ہوتی بھی کرتا اور ہارش لائنز بھی فیل نہیں ہوتی تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اگر میں ایسا کرتا ہوں تو آپ کی بہتری کرتا ہوں اور اس کو فالو کیا کریں تو آپ کا میکپ بہت دے سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری نوٹیفکیشن ملتی رہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا میک اپ بھی آپ اسی طرح اپریشیٹ کریں جیسے کہ میرے ادرز میک اپ کو اپ 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 اپ